بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پوئم All the World is a Stage جو کہ لکھی گئی ہے ویلیم شیکسپیر کی جانب سے یہ ایک ایسی پوئم ہے جس کے اندر شیکسپیر نے ہماری زندگی کے تمام سٹیجز کی بات کی ہے انسان کے چائلڈھوڈ سے لے کے اس کے بڑا پہ تک کون کون سے وہ زندگی کے یا ایج کی دورانیہ سے گزرتا ہے اور اس میں اس کے کیا qualities یہاں پھر کہہ سکتے ہیں کیا وہ وقت گزارتا ہے اور کس طرح کا اپنا attitude رکھتا ہے زندگی کے طرف اس حوالے سے اس نے بات کیا اور بڑی خوبصورتی سے اس نے زندگی کے ہر جو موڑ ہے اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیں اگاہ کیا ہے اور ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے شروع کرتے ہیں ہم اس کی تیکس سے کہتا ہے کہ All the World is a Stage کہ یہ جو تمام دنیا ہے یہ ایک سٹیج ہے And all the men and women and merely players جتنے بھی دنیا کے حواتین اور مرد ہیں وہ سب اس کے اوپر کیا ہیں وہ سب اس کے اوپر اداکار ہیں They have their exits and their entrances کہتے ہیں کہ ان کے اپنی مطلب آنا اور جانا ہے یعنی کہ آگے پھر ہم بات کریں گے سوالے سے کہ اگر چائلڈھوڈ ہے تو وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اپنے رول پر فارم کر رہا ہے اس کے بعد وہ اپنے تین ایج میں چلا گیا پھر وہ اپنی ینگر ایج میں چلا گیا پھر وہ مزید جو ہے وہ ایک اپنی اگلی سٹیج کی طرف گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بھڑاپے کی طرف گیا تو یہ اس کی ساری وہ آتا ہے پیدا ہوتا ہے اپنا اس اپنے وقت کے حوالے سے اپنے ایج کے حوالے سے اس اپنے سٹیج کے حوالے سے پرفارم کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اس سٹیج سے آگے پھر وہ آگے پرفارم کرتا ہے تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ان کے اپنے جو ہے وہ اپنے آنے جانے کے سٹیج کے اوپر وقت ہیں اور ایک شخص ایک وقت میں کئی جو ہے وہ پارس کو پلے کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تقریبا سات ایجیز یا سات سٹیجز آف لائف کو کیا کرتا ہے پرفارم کرتا ہے پھر پہلی کیا بات کرتا ہے نیک سٹینسا میں وہ کہتا ہے کہ ایجیز آف لائف کو کیا کرتا ہے وہ چھوٹا زنانہ منہ سے بچہ ہوتا ہے میبھلنگ آنڈ فکنگ آنڈ نرس آرمز کہتا ہے کہ وہ جو نرس کی بازوں میں وہ لیا ہوتا ہے اور بلکل وہ اپنا دوز پھینک رہا ہوتا ہے اور اس کی اس طرح کی حالت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے وائنگ سکول بائی وائی ویڈ ہیس سچال اور شائنگ مارنگ فیس سکول کہتا ہے اور پھر اس سٹیج کے بعد جب چھوٹا سا وہ بچہ ہوتا ہے اور ماں کی گود میں ہمیشہ رہتا ہے نرس کی آنس میں ہمیشہ رہتا ہے اس کو دائی ہے والدہ وہ فیڈ کرواتی ہیں اور اس کا حیار رکھتی ہیں اور پھر وہ خود چلنے کے قابل جب ہوتا ہے وہ بولنے کے قابل جب ہوتا ہے اس کی اگلی جو سٹیج ہوتی ہے پھر وہ سکول جاتا ہے اب سکول جاتے ہوئے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ میں نہیں سکول جانا یہ وہ صبح جو ہے وہ جب بلکل اپنے سورج اپنے جوپن پہ ہوتا ہے تو ماں جو ہے وہ بچے کو سکول کے لیے تیار کرتی ہے اور بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیک کو کسیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سکول جانا نہیں چاہتا یہ جو ہے وہ اس کی دو سٹیجز ہو گئی پھر کہتا ہے and then the lover اور پھر جب سکول کی ہی ہم کہہ سکتے ہیں 9-10 تھے ہیں اس کے بعد 1st year 2nd year میں جب وہ تھوڑا اپنے وہ آپ نے یہ انگر ایج میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک lover کے طور پہ سامنے آتا ہے پھر اس کو روز محبتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ پھر وہ تیسری منزل جو ہوتی ہے وہ اس کے عاشق بننے کی ہو جاتی ہے وہ محبت کی جو آگ ہے نا اس میں آہیں بار رہا ہوتا ہے اور اپنی محبوبہ کی آنکھوں کے جو اس کی آئیبروز ہیں ان کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور اتنے غضبناک انداز میں اس کے لئے نظمیں لکھتا ہے بالٹس لکھتا ہے اپنی محبوبہ کے لئے کہ باسر اس کو لاو لیٹرس لکھتا ہے اور اس کی محبت میں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ عاشق بن جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ پھر کون سے سٹیج آتی ہے ایک سولڈرز کی سٹیج اور یہ ہر ایک پہ وقت گزرا ہے مطلب آپ جو ہے وہ کسی بھی شخص کو دیکھ لیں یہ یونیورسل پوائنٹ لکھی ہے ویلیم شیکسپیر نے کہ واقعی پہلے ہماری جو سٹیج ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے اور پھر ہر بچہ سکول نہ جانے کے لئے کہ وہ روتا ہے وہ جو ہے وہ رزسٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک یوں وہ تھوڑی سی میڈنیس والی لاو بادی ایج انسان کے آتی ہے اور وہ زیادہ تر سکول کے ہی وہ نائن ٹین تھے فرسٹ ہی اور سیکنڈ ایئر میں ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کی محبت میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ایج آتی ہے بندی کی ٹین ایج کے بعد کہ یہ ٹونٹی اور اسے ٹونٹی فائیو کے راؤنڈ وہ کون سی ایج ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک سپاہی کی یا ایک ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا لڑکو کو کہ جب وہ اس ایج میں پہنچ دیا تو بڑے وہ اگریسیو ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ جوانی چڑی ہوئی ہے وہ اگریسیو اور ہر ایک سے لڑائی اور ہر ایک سے جگڑا اور موچھو کو تاؤ دینا اور آل دیکھ سٹاف تو یہ وہ والی ایج بیان کی جا رہی ہے شکسپیر کی جانے سے جیلسی نارن سڈن اینڈ کیک انکویل سیکنگ دا ببل ریپوٹیشن ایمن ان کیننز ماؤت تو یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ بس جیلسی نارن سڈن اینڈ کیک انکویل کہ ہر وقت بس لڑائی جگڑے کے لیے تیار اور اس کی طرف ہی جانا اور بس اپنی شہرود اور اپنی نامری حاصل کرنا کہ پتا چلے کہ میں فلان کا بیٹا ہوں اور اتنا میں بدماش ہوں تو یہ ایج جو ہے وہ ہوتی ہے ان کے اندر پھر وہ کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کیا بن جاتا ہے اب وہ ایک منصف بن جاتا ہے اب جو ہے وہ کیا ہوا اس کی تون نکل آئی ہے مردوں کا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب یہ سٹیج گزرتی ہے ان کی تقریبن 25 کے بعد کی تو ان کی جو ہے وہ اچھا جی زیادہ مردوں کے اوپر اپلیکی بل نہیں ہو رہی ہوتین کے اوپر بھی ہوتی ہے ہوتین کی بھی تو تون نکل آتی ہے زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں ہوتین تو تو لیکن مردوں کے سپیسیفکلی عورتیں تو چلیں ویسے ہی موٹی ہو جاتی ہیں ساری کے ساری لیکن مرد جو ہے ان کی زیادہ تون کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ نکل آتا ہے تو وہ بلکل صحیح بیان کھا رہا ہے کہتا ہے کہ اب جو کیا ہوئے ایک سٹیج آئی ہے کہ جیسے ہی وہ ان کا اگریشن گیا اور اب وہ کول تھوڑے سی کام ہو گیا اور چیزوں کو سمجھ کے دیکھ کے پر کچھ چیزوں کو لیکٹ گو بھی کر دیتے ہیں کس نے کچھ کہہ رہے تو کہتا ہے چلو چھوڑو کیونکہ اب ان کی بیوی ہیں بچے ہیں فیملی ہیں وہ ساری چیزوں انہوں نے دیکھنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوئے کہ ان کا پیٹ بھی نکلایا with eyes sphere and beard of formal cut اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر لیا ہے پہلے پچھلے میں اس نے بتایا تھا کہ انہوں نے موچھیں ایسی رکھی ہوئی ہیں جیسے چیتے کی موچھیں ہوتے ہیں اور ان کو تاؤ دیکھے ہمیشہ رکھتے ہیں اور آپ جو ہے انہوں نے موچھیں مناسب کر لیا ہے داڑی بھی تھوڑی سی رکھ لیا ہے اور ایک بلکل انسانوں والے حلیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں آگے ہیں بلکل fashionable طریقے سے انہوں نے داڑی رکھ لیا ہے full of wise saws and modern instances and so he plays his part کہتے ہیں کہ وہ اپنے جدید مثالوں کو اور جدید سے جدید تر چیزوں کو بناتے ہیں اور اس طرح وہ جو ہے وہ society کے اندر کیا کرتے ہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اپنی اس stage کے حوالے سے یا life کے اس وہ جو stage بنا ہوا ہے اس کے اوپر اپنے اس age کے دورانے وہ کیا کرتے ہیں پر فارم کرتے ہیں اس کے بعد six stage آ رہی ہے the sixth age shifts into the lean and slipper pathloon with spectacles on nose and pouch on side کہتے ہیں کہ جو چھٹی ہے نا stage انسان اس میں انسان کمزور ہو جاتے ہیں اس کی جو pathloon ہے وہ تھوڑی سے ڈیلی ہو جاتی ہے وہ اناک پہ انک لگا لیتا ہے pouch on side and he is youthful who is well saved word to wide for the shrunk shink and his big manly voice and whistles in his sound پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس کی دیکھیں آپ کہ جوانی کے دنوں سے بچائے مطلب وہ جو موزی ہیں ان کو استعمال کر رہا تھا کپڑے اور موزی ہم نے اکثر دیکھا کہ اب ہم ہیں یا پھر ہمارے بھائی ہیں تو ان کے باس وہ بڑے جدید مارڈر موبائل ہیں صاحب کی کسی کے باس آئی فون ہے سب کے باس سمارٹ فون ہے لیکن گھر میں امی یا پھر ابو وہ ایسی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس فون جو ہے وہ آج بھی وہ جس کو ہم کہتا ہے 33-10 وہ ہے یا چھوٹا فون ہے یا پھر اگر سمارٹ فون بھی ہے تو اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے جتنی اچھی کوالٹی کا ان کے بچوں کے پاس ہے تو وہ پھر جو پیرنس ہوتے ہیں یا انسان جب اس تیج پر پوائنٹ ہے تو پھر وہ اس فیشن کو اور وہ جو اس نے رکھا ہوتا ہے اپنا اگراغ رکھاؤ اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیرنس نے کبھی فیشن کیا یہ نہیں تھا ان کی اپنی ایج میں انہوں نے فیشن کی اپنے دور کے انہوں نے اچھے طریقے سے فیشن کی اور اس کو گزارا ہے لیکن جو ہے وہ اب اس تیج پہ پہنچتے ہیں تو اپنی چیزوں کو جو پھر ہے وہ پیچھے تھوڑا سے لے آتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں کہ اولاد کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ ان کی آواز کہتے ہیں کہ جب وہ بولتی ہیں نا کہ تو ان کی آواز سے سیٹیاں بھی مطلب رامد ہوتی ہے ایسے لگتے ہیں جیسے وہ وسل کا رہے ہیں یعنی کہ اب ان کی آواز جو ہے وہ اس میں اس طرح کی کھڑک نہیں رہی جس طرح کی کھڑک پہلے ہوتی تھی اب جو ہے جی زندگی کی آخری سٹیج کی بات اور یہ آخری منظر ہے نا زندگی کا وہ کہہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک عجیب و غریب ایک نوکس ہی داستان ہے اس سیکنڈ چائلڈشنیس اینڈ میر آبلیین کہتے ہیں کہ اب یہ انسان دوبارہ بچہ بن جاتا ہے اس پر دوبارہ فراموشی تاریہ ہو جاتی ہے جیسے میں نے پہلے سٹینزا میں کہا تھا کہ بچہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ ٹوٹلی دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اسی طرح اب یہ جو انسان کی سٹیج ہے یہ بلکل انسان دوبارہ بچہ بن جاتا ہے ہم اکثر بوڑے جب ہو جاتے ہیں انسان تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ بچوں والے حرکتیں کہا رہے ہیں آپ کیا کہا رہے ہیں تو وہ واقعی بچے بن جاتے ہیں یہ ان کی ایج کا تقاض ہے سینس، ٹیٹ، سینس، آئیسن، ٹیسٹ، سینس، ایمریتن کہتے ہیں کہ اب ان کے داند، ان کے آنکھ، ان کا ذائق ان کی آج یہ آتم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے ٹیسٹ پر ستم ہو جاتے ہیں اکثر بوڑے کہتے ہیں بھائی ہمارے زمانے میں کیا کھانا بنتا تھا بھائی ہمارے زمانے میں کیا وہ فلانس آنگ بناتی تھی حالہ یا جو بھی آل درس تھا تو بھائی وہ آج بھی مزے کی ہی لوگ بناتے ہیں چیزیں لیکن وہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ کی تیس پرس نہیں ہے اب آپ کی زبان کا ذائقہ ہی بیتا نہیں ہے اس کو ملے سکتا چیزوں کا اس لیے آپ کو فیسے چیز کا ذائقہ نہیں آتا تو مسئلہ کھانے میں نہیں ہوتا اکثر مسئلہ جو ہے وہ آپ کے وہ ذائقہ چلے جانے کے ورے سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی we should be kind towards our elders ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ kind رہنا چاہیے کیونکہ سب پہ یہ وقت آ جاتا ہے اگر اللہ تعالی زندگی دے دو تو پھر وہ نہ تو ان کے دانت ہوتا ہے ان کے دانت بھی چلے جاتے ہیں بچوں کے بھی دانت نہیں ہوتے تو جو ہے ان کے ذائقہ چلا جاتا ہے اور بچے بھی زیادہ چیزیں نہیں کھا سکتے سوائے دودھ کے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہر شئے کس طرح کی ہو جاتی ہے بچوں کی طرح ہو جاتی ہے اور ان کو پھر ہمیں ایسے treat ہی کرنا ہوتا ہے جیسے جب ہم بچے ہوتے ہیں تو انہوں نے ہمیں پالا ہوتا ہے parents کبھی بھی frustrated نہیں ہوتے بچوں کو لے کے ان کی چیزوں کو لے کے ان کو سوالنے کو لے کے لیکن بچوں کے جب آرے آتی ہے کبھی parents کو سوالنے کی تو وہ frustrated ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پیان پڑی ہے چیز تو یہ تھی stages of life کے حوالے سے poem all the words the stage by William Shakespeare اس نے اس نے زندگی کہ تمام stages کو بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کی ہے so i hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مسئول ہو سکیں thank you so much فاکستان زندہ بات